بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وابحمد سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد النبی وآلہ علیہ وسلم اسلام علیکم اب ہمارا ٹاپک ہے وائلہ سینسر نیٹورک ڈیزائن کے کی چیلنج اب اس ٹاپک کے اندر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ ایکسٹینڈ لائف ٹائم ہے اب اس بات کو اس طرح ایکسپیننگ کر جاتا ہے کہ جو وائلہ سینسر نیٹورک کی ڈیوائسز ہیں وہ ان کی بیٹری کی لیمیٹیشن کی وجہ سے بہت زیادہ انرجی کنسٹرینڈ ہوتی ہیں اگر ٹیپیکل الکان بیٹری کی بات کی جائے تو وہ فیفٹی وارٹ آورز کی انرجی دیتی ہے اور اگر ہار نوڈ جو ہے وہ فل اپٹی مون میں کام کرے تو یہ بیٹری ایک مہینے سے پہلے پہلے ساتھ ہو جاتی ہے اور ایک بہت بڑے جو نیٹورک ہے اس کے اندر جو بیٹری کی ریپلیسمنٹ ہے وہ ایکسپینسی بھی ہے اور انفیزیبل بھی ہے اب بڑی ساری اپلیکیشن سے ایسے ہوتی ہیں جس کے اندر اس بات کی گرنٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نیٹورک کئی سال تک ان اٹینڈڈ وائلہ سینسر کے لحاظ سے کام کرے یعنی اس میں کوئی چیز ریپلیس کرنے کی ضرورت نہ ہو یعنی بیٹری کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور بیٹری کے جو ڈیزائن کی مطلب ہارڈ ویر امپرویمنٹ ہے اور جو انرجی ہارویسٹنگ ہے وہ ساری کی ساری اس کا پارشل سلوشن ہے اس کے نتیجے کے اندر جو پروٹوکولز بنائے جا رہے ہیں ان کا جو پرائمری اپجیکٹیو ہے وہ یہ جا ہے کہ انرجی افیشنٹ ہونی چاہیے روبسٹنیس کی بات کریں گے تو اس کا سیمپل سلیشن یہ ہے کہ جو موڈز ہوتی ہیں ان کے اندر جو سلیپ اور آوے کا موڈ ہے ان کو پریاری کے لیے سوچ ہونا چاہیے اس میں کوارڈینیٹ ہونا چاہیے لیکن جو سنکرونائزیشن ہے سلیپ سکیجل کی وہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا چاہنے جائے لیکن اگر کوئی نوٹ جو ہے وہ لانگ عرصے تک برہدہ پیریڈ تک سلیپ رہتی ہے اس سے اس کی رسپینسیونیس رسپینسیونیس بھی کام ہوتی ہے اور اس سینسر کی افیکٹیونیس بھی کام ہوتی ہے لاؤس ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ روبسٹنیس جو ہے اس بات کا خیال کراتا ہے کہ بہت بڑی تدار جو ان ایکسپینسیو ڈیوائسز کی ہے اس کے ذریعے بہت بڑی کوریش دی جا سکتی ہے یعنی یہ سپورس کیا جاتا ہے کہ وائرلیس سینسر نیٹورک جو ہے وہ ان ایکسپینسیو ڈیوائسز کے ساتھ بڑی کوریش دیتا ہے لیکن جو ان ایکسپینسیو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ ان ریلائیبل بھی ہوتی ہیں اور فیلر پرون ہوتی ہیں یعنی جلدی سے فیل ہونے کی رگبت بھی رکھتی ہیں اور خاص طور پر ایسے انوائرمنٹ کے اندر جو ان کے لیے ہارش ہو اور ہارسٹل ہو اب جو پروٹوکول ڈیزائنر ہوتے ہیں ان کے اندر جو بلٹ ان میکانیزم ہوتا ہے وہ اس کی ربسٹ نیس کو پروائیڈ کرنے کا ہوتا ہے اب جو نیٹورک وائلہ سینسر نیٹورک بنایا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک نوٹ بھی خراب ہو جائے ایک ڈیوائس بھی خراب ہو جائے تو اس کی خراب ہونے کی وجہ سے پورے نیٹورک کی پرفارمنس پر اثر نہیں پڑنا چاہیے بہت شکریہ اللہ حافظ